ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا اشتہ اقبال ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بریگنگ نیوز بوئن پلی پولیسیشن کے حدود میں ریالٹر موسیٰ صدیقی کا بڑی بے دردی بے رحمی سے ہوا قتل آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بریگنگ نیوز بوئن پلی پولیسیشن کے حدود میں دلکو شاہ نگر میں بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہر حدرباد کے ریالٹر موسیٰ صدیقی کا بڑی بے دردی بے رحمی سے ہوا ہے قتل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی نیوز آپ کو ہم بتا رہے ہیں بوئن پلی پولیسیشن کی حدود میں یہ قتل کی واردات پیش آئے ہیں تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے موسیٰ صدیقی جو پیشے سے ریال سٹیٹ کا بزنس ہے جو گلستہ کئی سال سے ریال سٹیٹ کا بزنس انجام کر رہے ہیں KMR پراپرٹیز کے نام سے وینچورز اور ریال سٹیٹ کا بزنس کرتے تھے جس میں کئی لوگوں نے لاکھوں روپے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس میں سے کئی لوگوں کو فیدہ بھی ہوا ہے اور لوگوں نے کئی لوگ آج کے لیے کئی لاکھوں روپے بھی یہاں پر لگایا ہے مگر کوویٹ کے بعد کاروبار میں بدلہ آنے کے بعد جس کو فیدہ ملنے والا پرافیٹ ہے ان کو دینے میں کچھ کمی پیشی ہوئی جس کی وجہ سے آج بڑی بے دردی بے رہمی سے بوین پلی پولیسیشن کے حدود میں دلکوشہ نگر میں ریالٹر موسیٰ صدیخی کا بڑی بے دردی بے رہمی سے ختل کیا گیا ہے جو کی ایم آر پراپرٹیز کے چیئرمن ہے اور فانڈر ہے اور جو ریالٹر کے بزنس موسیٰ صدیخی کا بڑی بے دردی اور بے رہمی سے کیا ہے ختل ہمیں ایسے اطلاع مل رہی ہے دلکوش نگر میں جو بوین پلی پولیسیشن کے حدود میں دلکوش نگر میں موسیٰ صدیخی نے آج فیاسودین کے پاس جو چالیس لاکھ روپے کا مسئلہ اس معاملے میں باتشیت کرنے گئے اور چند پیسے بھی دیئے ہیں برحال دونوں کے بیچ میں کچھ بحث ہوئی اس کے بعد فیاسودین کے ساتھ ساتھ ان کے دو بیٹوں نے بڑی بے دردی بے رہمی سے موسیٰ صدیخی کا ختل کیا ہے ہمیں ایسے اطلاع مل رہی ہے پولیس نے ابھی تک دونوں بیٹوں کو ہراست میں لے لیا ہے اور ابھی ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے فیاسودین کو بھی ہراست میں لے لیا جو فیاسودین پیچے سے ٹیلر کا کام کرتا ہے اور دلکوشہ دلکوشہ جو نگر ہے بوین پلی پولیسیشن کی حدود میں وہاں پر رہتا ہے برحال آج پیسوں کو لے کر کچھ بہج ہوئی اس کے بعد بڑی بے دردی بے رہمی سے موسیٰ صدیخی جو موسیٰ صدیخی کا بڑی بے دردی بے رہمی سے ختل کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز اب آج کل ناظرین ہیدر آباد اور سکندر آباد کے شہر میں ختل کی واردات میں دن پہ دن اضافہ ہوتے جا رہا ہے چاہے وہ پیسوں کا معاملہ ہو یا چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو ایک کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ختل کرتے جا رہے ہیں برحال یہ معاملہ پیسوں کا معاملہ تھا جو آج موسیٰ صدیخی کا بڑی بے دردی اور بے رہمی سے ختل کیا ہے اور موسیٰ صدیخی جو ریالٹر ہے ریالٹر کا بزنس کرتے ہیں کیمر پرابٹیس اور وہ بلڑا گڑا بلڑا گڑا پرانے شہر حسماباد کے رہنے والے ہیں جو آج دلکوشہ نگر جو بوین پلی پولیسیشن کے حدود میں فیاس الدین کے پاس پہنچے جب چالیس لاکھ روپے کی رقم میں کچھ پیسے دیا اور کچھ پیسوں کے بارے میں بہہش ہوئی اور اچانک فیاس الدین اور ان کے دو بیٹوں نے ان کے اوپر بڑی بے دردی بے رہمی سے گردن پر تیز دار ہتیاروں سے حملہ کر دیا جس کی واقع موقع واردات پر ہی موسیٰ صدیخی کی موت ہو گئی ہے اور پولیس بوین پلی پولیس انسپیکٹر روی کمار اور پولیس ٹیم وہاں پر موقع واردات کا پہنچی کلوس ٹیم بھی پہنچی ہے اور وہاں پر اس معاملے میں بوین پلی پولیس ایک کیس بک کرتے ہوئے تھے ایک اقیقات شروع کر دی ہے کہ قتل کی واردات کس لیے پیش آئی ہے اور کیسا ہوا ہے اور بوڑی کو پوش مارڈن کے لیے گاندی ہاسپٹل سکندر آباد گاندی مارچوری کو شف کر دیا گیا ہے اور اس باملے میں بوین پلی پولیس ابھی تک تین لوگوں کو حراست میں لے لی ایسے ہمیں اطلاع مل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز ناظرین ہمارے سٹیویلیون چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں ٹویٹر اور فیس بوک اور انسٹرگرام پیج کو فالو کریں ای روز ای روز آرون نار فانتہم ساندھ راؤں ای بووزا شدیکیا نیوز این ریل ایسٹرگی جنے جیسے دو دبولو ویشیم لو لاغ دیوی ویشیم لو پیاس وضجین تکرکی ایوال ایٹی گوچھینڈو پچھین تروا دبولو ویشیم لیتنی ایوال شنہ دبولو گروہ انچ چی ایوال ایدار ماندر دیس کرنید دان لو پیاس وضجین موسا موسا موسیقی